بھی روایت کی جاتی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے میں نے سنا حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کیا شان ہے ہمارے آقا کے آپ یہ بھی دیکھئے حضور گفتگو فرماتے ہیں تو فرشتوں کے سردار سے جو آدمی جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے ہمارے آقا کونین کے شاہ اور جبریل فرشتوں کے شاہ حضرت جبریل حاضر خدمتیں حضور سے گفتگو کر رہے ہیں اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی جبریل علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا اور حضور سے عرض کیا حضور یہ آپ کے بھائی عمر ہیں سرکار نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے بھائی عمر ہیں اس کے بعد حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور عمر کا چرچہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں زمین سے زیادہ عمر کا چرچہ آسمانوں میں ہے اور ان کے دو نام ہیں ایک نام عمر ہے دوسرا فاروق ہے زمین والے ان کو عمر کے نام سے جانتے ہیں آسمان والے ان کو فاروق کے نام سے جانتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے حضرت فاروق عظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کریں حاضرین اکرام کیسی شان اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق عظم کو عطا فرمائی حضرت سیدنا فاروق عظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ابو جہل نے کہا کہ مشرقوں کی آدھی قوت توٹ گئی سارا عرب ایک طرف حضرت فاروق عظم ایک طرف اتنی قوت حضرت فاروق عظم کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب تک عمر نہ آئے تھے ہم ڈر کے زندگی گزارتے تھے جب عمر اسلام لائے تو ہم جیسا بے باگ کوئی اور نہ ہوا کوئی اسلام کو روک نہ سکتا تو یہ شان حضرت سیدنا فاروق عظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موسیقی